دوستو ہم جب بھی کسی ایک جگہ سے دوسری جگہ میں رہنے کے لیے سوچتے ہیں تو سب سے پہلے ہمارے دماغ میں جو خیال آتا ہے وہ ہے ہمارے پریوار کی سرکشہ کا خیال ہم سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ ہم جس مولی یا شہر میں رہنے جا رہے ہیں وہاں کرائم زیادہ تو نہیں جیسے چوری لڑائی جھگڑا یا جہاں ہم رہیں گے اس کے آس پاس کسی پرکار کا گنڈا تو نہیں رہتا اسی پرکار جب آپ شہر بدلتے ہیں تو آپ کے دماغ میں اسی پرکار کی سوچ بنتی ہے پر کسی شہر کے کرائم کے بارے میں خود سے جاننا اتنا آسان نہیں ہوتا اس کو بتانے کے لیے سرکار ہر سال انسی آر بی کی ریپورٹ نکالتی ہے اس ریپورٹ میں بھارت کے بڑے شہروں میں ہونے والی کرائم کی گھٹناوں کو گھٹا کیا جاتا ہے جس کی مدد سے ہر شہر کے سرکشت ہونے کی رینگ کو تیہ کیا جاتا ہے تو اگر آپ بھی جاننا چاہتے ہیں کہ بھارت کے سب سے سرکشت شہر کون سے ہیں تو اس ویڈیو کو انتق ضرور دیکھیں سال 2021 کے آنکڑوں کا لیکھا جوکہ دیکھتے ہوئے سرکار نے سال 2022 میں سب سے سرکشت شہروں کی لسٹ چاری کر دی ہے تو چلیے شروع کر دیں یہ ویڈیو اور جانتے ہیں بھارت کے سب سے سرکشت شہروں کے بارے میں نمبر وان کولکاتا سٹی آف جوائے کے نام سے مشہور کولکاتا نے اپنے نام ایک اور اپلبدی حاصل کر لیا ہے کولکاتا دیش کا سب سے سرکشت شہر قرار دیا گیا ہے کولکاتا کو یہ تمگا کسی اور نے نہیں بلکہ نیشنل کرائم ریکارڈ بیورو یعنی کی انسی آر بی سے ملا ہے انسی آر بی کے آنکڑوں کے مطابق 2021 میں دیش میں 19 میٹو شہروں میں کولکاتا لگاتار دوسرے ورش 2021 میں سب سے سرکشت شہر کے روپ میں ابرائے جہاں پرتی لاکھ آبادی پر سب سے کم اپراد درج کیے گئے ہیں 103.4 اسکور کے ساتھ کولکاتا کا کرائم ریٹ باقی شہروں کی طلعہ میں سب سے اچھا ہے اگر پچھلے سال کی بات کی جائے تو کولکاتا نے پچھلے سال سے بھی بہتر پردشن کر کے اپنے رینگ کو بنائے رکھا پچھلے سال اس کا اسکور 129.5 تھا محلاؤں کے خلاف ہوئے اپراد کی بات یہاں کی جائے تو اس میں کولکاتا کا پردشن کافی اچھا رائے سال 2021 میں بلاتکار کے کیول 11 ماملے درج کرے گئے ہیں مہاراشت کا ایک سمیہ سب سے سرکشش شہر کا جانے والا ممبئی اس سال اپنے پرانے ستان سے تھوڑا نیچے آ چکا ہے اس کی جگہ اب مہاراشت کے دوسرے شہر پنے نے لے لی ہے وہیں کانون ویہستہ اور گمبیر اپراد کے ماملے میں پنے دیش کا دوسرا سب سے سرکشش شہر بن گیا ہے راشتی اپراد ریکارڈ بیورو NCRB کی ریپورٹ میں یہ جانکاری دی گئی ہے ریپورٹ میں اول لکھ کیا گیا ہے کہ پنے شہر وشیش روپ سے ورشت ناغرکوں کام کاجی مہلاؤں کے لیے سرکشت ہے اور 256.8 کے سکور کے ساتھ اس نے یہ مقام حاصل کیا ہے ساتھ ہی پنے تیزی سے دیش کے پرموک آئیٹی کے اندروں میں سے ایک بن رہا ہے جس میں کئی بہراشتی کمپنیاں اپنا آدھار اسطح پیت کر رہی ہیں جس وجہ سے پنے میں بہت ساری مہلائیں کام کے لیے اکیلی رہتی ہیں پنے کو بھارت کا سٹڈی ہب بھی کہا جاتا ہے راشتی اپراد ریکارڈ بیورو یعنی انسی آر بی کے انصار کولکہ تھا اور پنے کے بعد ہیدراباد دیش کا تیسرا سب سے سرکشت میٹو شہر ہے 2014 میں تیلنگانہ کے گھٹن کے بعد سے راج میں کانون اور ویوستہ کو پرباہوی ڈنسے بنایا رکھنے کے لیے وہاں کے مکہ منتری کے چندر شیکر راو کے لیڈرشپ میں راج سرکار دوارہ کی گئی پہلوں کے کارن ہی آج ہیدراباد سب سے سرکشت شہر بنا ہوا ہے سال 2013 میں کئی جانکاروں اور آندر پردیش کے ویعاپاریوں نے یہ چندہ ویقت کرتے ہوئے کہا کہ اگر تیلنگانہ ایک الگ راج بنایا گیا تو کانون اور ویوستہ بگڑ جائے گی کچھ نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ الگ تیلنگانہ بننے کے بعد ماہ وادی اپنی قدویدیاں تیز کر دیں گے لیکن سال 2014 میں اس کے گھٹن کے بعد یہاں کی سرکار نے سب ہی لوگوں کی شنکہ کو غلط ثابت کر دیا اور پچھلے آٹھ سالوں سے یہاں کی پولیس لگتا سرکشت ویوستہ کو اچھا بنایا رکھے ہیں سال 2021 میں یہاں پرتی ایک لاکھ آبادی میں کیول 269.9 معاملے درج کیے گئے ہیں نمبر فور کانپور انسی آر بی کی ریپورٹ کے مطابق اتر پردیش کی آرثک راجدانی کہا جانے والا کانپور بھارت کا چوتھا سب سے سرکشت شہر ہے یہ راجدانی لکنوں سے کیول 80 کلومیٹر دور گنگا کے کنارے بسا ہوا ہے پچھلے سال ہی سرکار نے یہاں پولیس کمیشنر ریٹ کی ویوستہ کو لاغو کیا تھا جس کا سیدھا اثر سال 2022 میں دیکھنے کو ملا ہے جس وجہ سے سال 2021 میں اس کا کرائم ریٹ پرتی لاکھ آبادی میں 336.5 کا رہا جس کے ساتھ یہ بھارت کا چوتھا سب سے سرکشت شہر بن چکا ہے کانپور کو بھارت کا منچسٹر بھی کہا جاتا ہے کیونکہ یہاں پر سوتی وستر ادیوک کا ایک اچھا سودہ ہے شہر میں سترہ بڑی سوتی وستر ملے ہیں اس لیے اتر بھارت میں سوتی وستر ادیوک کا سب سے بڑا کیندر ہے اسی کارن کانپور کو اتر بھارت کا منچسٹر کہا جاتا ہے نمبر فائب بینگلورو اگر کوئی ایک شہر ہے جو سوفیر انجینئرز اور سٹارٹ اپس کے لیے شیرش وکل پہ ہے تو وہ ہے بینگلورو بھارت کی سلیکون ویلی کے نام سے مشہور خوبصورت شہر میں ہر سال دیش پر سے کئی لوگ آ کر بس جاتے ہیں بینگلورو میں مدہم اپراد در 85.9 ہے اور 2021 میں اپرادوں کے کیول 4,272 ماملے درج کیے گئے جب ضرورتمند لوگوں کی مدد کرنے کی بات آتی ہے تو بینگلورو سٹی پولیس بہت سکری ہے اور اس کے کچھ ادارن سرکشہ ایپ اور پولیس ہیلپ لائن ونیتہ سایا وانی ہے اگر آپ کو بھی بینگلورو میں پولیس کی مدد کی ضرورت ہے تو آپ کو سرکشہ ایپ ڈاؤنلوڈ کرنا ہوگا اور آپات اسطیتی میں بس آپات کال بٹن دمائیں پولیس کو سوچت کیا جائے گا اور وہ آپ کے اسطحان پر پہنچ جائیں گے پولیس ہیلپ لائن گھرے لو ہنسہ سے سرکشہ پردان کرتی ہے اور محلاؤں کو ہر طرح کے شوشن سے بچاتی ہے اسی پہل کی مدد سے بینگلورو آج بھارت کا پانچ ماہ سب سے سرکشہ شہر ہے نمبر سیکس ممبائی بھارت کی عارتک راجدانی کہی جانے والی ممبائی اس سال انسی آر بی کی ریپورٹ کے مطابق پچھڑتی نظر آ رہی ہے پچھلے سال کی تلنا میں دیکھا جائے تو یہ اب کچھ پائدان نیچے آ گئی ہے یہ بھارت میں سب سے سرکشہ شہروں کی لسٹ میں چھٹمے نمبر پر آ گئی ہے یہاں سال دوہزار اکیس میں چار ہزار دو سو پچھاسی اپرادوں کو درج کیا گیا ہے جہاں اپرادوں کے معاملے میں اس کا پردرشن اچھا ہے تو وہیں ریپورٹ کے مطابق سوسائٹ کیس سب سے زیادہ کیس مہراشت میں دیکھنے کو ملے ہیں مہلاؤں کے خلاف اپراد کی بات کی جائے تو ممبائی آج بھی مہلاؤں کے لیے سب سے سرکشہ شہروں میں سے ایک ہے سال دوہزار اکیس میں یہاں مہلاؤں سے ریپ کے کیول تتادیس ماملے ہی درج کیے گئے ہیں مہلاؤں کے خلاف اپراد کم ہونے کی سب سے بڑی وجہ ہے یہاں کے لوگوں کی سوچ ہے کیونکہ یہاں کے لوگوں کی سوچ بہت ہی کھلی ہے اس کارن یہاں زیادہ اپراد نہیں ہوتے اور مہلاؤں بھی کہیں بھی اکیلے آ جا سکتی ہیں دکشن بھارت کے کیرل میں اسٹیت کوجی کوٹ راج کے پرموک ٹورس سپورٹ میں گنا جاتا ہے دراصل کوجی کوٹ کالی کٹ کا ہی دوسرا نام ہے جو اسثانی لوگوں دوارہ پریوگ ملائے جاتا ہے کالی کٹ ایک پراشین ٹورس سپورٹ ہے جو اپنے آکر شک سمودری تٹوں اتحاسے قلوں اور ہرے بھرے شانت واتا پرند کے لیے پرسد ہے وہیں انسی آر بی کی ریپورٹ کے مطابق یہ بھارت کا ساتھ ماں سب سے سرکشش شہر ہے اور یہاں مہلاؤں کے خلاف پچھلے سال کےول چھے سو بتیس کیس ہی درج کرائے گئے اور ساتھ ہی پانچ ہزار اکسو اٹھاون اپرادوں کے معاملے درج ہوئے نمبر ایٹ لکھنو نمبر نائن کوئیم بٹور جب بھارت کے سب سے سرکشش شہر کی بات آتی ہے تب ان میں تمیلناڈو کے کوئیم بٹور شہر کا نام ضرور آتا ہے اسے ساؤتھ انڈیا کی منچسٹر بھی کہا جاتا ہے یہ شہر نہ صرف ان پہلیوں سے پردیش کے سب سے سرکشش شہروں میں سے ایک ہے بلکہ جب بات مہلا کی سرکششہ کی ہو تب اس معاملے میں کوئیم بٹور کو پورے بھارت میں پرثمستان پرابت ہے جہاں میلاؤں کے خلاف اپراد در پورے دیش میں سب سے کم ہے اتنا ہی نہیں یہاں پر پردک بہت زیادہ سرکششت محسوس کرتے ہیں انسی آر بی کی ریپورٹ کے مطابق یہاں سال دوزار اکیس میں کیول 6494 اپراد درج کیے گئے ایسا یہاں اس لیے سمبب ہے کیونکہ یہاں کے لوگ بہت ہی شالین صحباؤ کے ہوتے ہیں جو کسی کو بھی ڈسٹ ریسپیکٹ نہیں کرتے اور سب کو سمبان دیتے ہیں جس کارن ہر کوئی یہاں کے مندروں جھرنوں اور پہاڑوں پر آنا پسند کرتا ہے انسی آر بی کی ریپورٹ کے مطابق غازی آباد 6989 اپرادوں کے ساتھ بھارت میں دسمہ سب سے سرکشش شہروں میں سے ایک ہے غازی آباد اتر پردیش کی ایک عدیوگک نگری ہے اس کا نام غازی الدین کے نام پر غازی الدین نگر پڑا تھا کچھ سمائے بعد اس کا نام غازی آباد ہو گیا جو پریوگ میں چھوٹا اور سرل تھا یہاں بھارت الیکٹرونکس لیمٹیڈ تثہ اگرے مستری دور سنچار پرشکشن کے اندر ALTTC استحت ہے یہاں ان دونوں کے علاوہ بھی کئی پرائیویٹ کمپنیاں استحت ہیں تو دوستو یہ تھے وہ دس شہر جہاں اپراد کافی کم ہے ساتھ یہ بھارت کے سب سے سرکشش شہروں میں سے ایک ہیں کیا آپ جانتے ہیں ایک سمائے محلاؤں کے لیے سب سے سرکششت کہی جانے والی ڈلی آج سب سے انسیف شہر ہو گیا ہے NCRB کی ریپورٹ کے مطابق سال 2021 میں ڈلی میں اپرادوں کے معاملے میں کافی اضافہ دیکھنے کو ملا آئے آپ ان سب سے سرکشش شہروں میں کہاں کہاں گھوم چکے ہیں ہم کو کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا ہو تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں ساتھ ہی اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں